ایک شخص مسلمان ظاہر میں ہے لیکن ایک کلمہ کفر کہنے پر بھی کافر ہو سکتا ہے جیسا کہ سورة توبہ کی آیت اس آیت اور اس کا جو پس منظر ہے اس تناظر میں بات گزری کہ منافقین میں سے بعض نے مزاق کے طور پر مزاق کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بارے میں غلط سلط بات کہی گستاخانہ بات کہی استہزہ والی تو اس بنیاد پر قرآن نازل ہوا اور اس دے یہ کہا کہ تمہاری یہ حرکت تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی ہے شیخ محمد الدلوحاب رحمہ اللہ نے اس کا بیان کرنے کے بعد تسکرہ کیا کہ اس کو اچھی طرح سے غور کریں اس لئے کہ ان عورات میں یہ سب سے اہم اور زبردست دلیل ہے کہ آپ غور کیجئے کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نہ صرف نماز روزہ انجام دے رہے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ غزوے میں شریک تھے غزوے تبوک سے لوٹ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ ہے اور ایک کلمہ کہنے سے کافر قرار دیئے اللہ نے قرار دیا تو اب ہمارے یہاں جو لوگ واسطے وسیلے کے ذریعے سے بزرگوں کو پکارتے ہیں ان سے استغاثہ استعاظہ دعا ان کے نام کی نظر و نیاز ان کے لئے زباہ اور قربانی کرنا یہ جو کھلی کھلی عبادتیں ہیں یہ عبادتیں جب ان کے لئے کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرک اکبر ہے تو جو کفر کا کلمہ ایک کہنے سے اسلام سے خارج ہو گیا بظاہر سارے دین کی باتوں کو مانتا تھا تو یہ تو بہت واضح طور سے کفر اور شرک ہے شیخ مہدو الوہاب رحم اللہ نے ان دلیلوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آگے کہا یہ جو ابھی عبارت پڑی گئی وہاں آگے چل رہا ہوں میں غور سے دیکھتے گا اور سنئے گا وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ اَيْضًا بنی مضاف اور اسرائیل مضاف تو مضاف علیہ پہ کسرہ یا زیر آنا چاہیے تو آپ نے اسرائیلہ کیوں پڑھا بہت اچھے ماشاءاللہ غیر منصریف پہ کسرہ نہیں آتا تنویر نہیں آتی تو بنی اسرائیل سے حکایت کیا ان کے اسلام علم اور صلاح کے باوجود غور کرنے کی بات ہے یہاں بھی کہ بنی اسرائیل نے یہ جو آگے جملہ آ رہا ہے کس سے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے پیغمبر کے ساتھ ہیں اور پیغمبر جنب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے وہ ہے نا ان پر ایمان رکھنے والے اور ان سے مطالبہ کرنے والے ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ اتنا تو واضح ہے کہ وہ بھی دین کی بات سیکھنے کے لیے نبی سے کہہ رہے ہیں اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک درجہ میں ان کو علم بھی تھا مسلمان بھی تھے اور سیدھی سی بات یہ بھی ہے کہ پیغمبر کے ساتھ رہ کر پیغمبر سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ بات تو پکی ہے واضح ہے کہ ان کی نیت خراب نہیں تھی جان بجھ کر وہ گمراہی والی بات نہیں کر رہے تھے اگر ان کے دل میں کھوٹ ہوتا یا ان کی نیت بری ہوتی تو پیغمبر سے کہتے کیا کیونکہ پیغمبر تو فوراں اصلا کرے گا یہ وہ جانتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی نیت اچھی تھی اور اس واقعے میں یہ اور آگے جو نکل کر رہے ہیں یہ خاص خاص بات دھیان رکھئے گا کہ بہت سارے لوگ اچھی نیت اور بظاہر مسلمان ہیں اور کوئی کام اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں پھر بھی وہ غلط ہو سکتا ہے اگر وہ شریعت کے موافق نہ ہو اس لئے بھی ایک گویا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں توحید کو عقیدے کو خاص طور سے سیکھنا سکھانا چاہیے سیکھتے رہنا چاہیے کسی بھی درجے میں آدمی کو اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں ساری چیزیں سمجھنے لگے ہیں لہذا اب ہم سے خطہ غلطی نہیں ہو سکتی دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں مسلمان ہیں بظاہر خیر ہے ان میں خیر تھا تو ان ساری خوبیوں کے باوجود انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا اے موسیٰ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے ایسے ہی جیسے ان مشرقین کے پاس معبودان ہیں یہ مشرقین جیسے بہت سارے بوتوں کو پوج رہے ہیں معبود مان رہے ہیں ایسے ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دیجئے معبود مقرر کر دیجئے دیکھئے کیسا مطالبہ ہے کھلا کھلا اللہ کے سامنے معبود اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر پیغمبر مقرر کریں گے تو یہ ٹھیک رہے گا انہوں نے اسے غلط نہیں سمجھا قرآن کی آیت ہے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ سے یہ کہا تو جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا انکم قومن تجھلون انکم قومن تجھلون تم ایسے لوگ ہو جو جہالت میں پڑے ہوئے پیغمبر کے ساتھ رہ رہے ہیں مسلمان ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دین اور دینی ایک آکان کے طور پر انہیں دیتے رہوں گے وہ عمل کرتے رہوں گے اس کے باوجود ان سے اتنی واضح اتنی بڑی غلطی ہوئی چنانچہ وَقَالُوا اُنَا سِمِنَا السَّحَابَةِ آگے عبارت میں دیکھئے اور صحابہ میں سے کچھ لوگوں کا قول آپ نے قالا پڑھا میری کتاب میں قول ہے دونوں چلے گا کہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ آنوَاتٍ کَمَالَهُمْ ذَاتُ آنوَات کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسے ہی ذاتِ آنوات بنا دیجئے مقرر کر دیجئے جیسے ان مشرقین کے پاس ذاتِ آنوات ہے واقعہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے کتاب التوحید میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابو باقید لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ہنین کی طرف ہنین کی طرف نکلے اور ہم ابھی کفر کے زمانہ ہمارا قریب قریب تھا حدثاؤ و حدثم بکفر یعنی کفر سے ہمارا زمانہ قریب کا تھا جلدی نزدیک کا تھا مطلب ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ یہ نئے مسلمانوں کا مطالبہ تھا پرانے صحابہ کرام کا نہیں تو انہوں نے دیکھا راستے میں کہ مشرقین ایک بیری کے درخت وہ ذاتِ انواد کہے کے اس سے تبرک لے رہے ہیں اپنے ہتھیار وغیرہ رٹکاتے ہیں وہاں اعتقاف کرتے ہیں ٹھائرتے ہیں یہ آپ کو یاد آیا روایت تو جب ان نئے مسلمان صحابہ نے دیکھا کہ مشرقین اس درخت سے برکت لے رہے اس کو متبرک سمجھ کر اس کے ساتھ تعبدی امور اختیار کیے ہوئے تو انہوں نے اس کو گویا اچھی چیز سمجھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جیسے اللہ کے رسول ان لوگوں کا جیسے ذاتِ انواد ہے ذاتِ انواد اس کا نام رکھا تھا انہوں نے بیری کے درخت کا تو کہا جیسے ان کا یہ درخت ہے نا ذاتِ انواد ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ذاتِ انواد مقرر کر دیجئے یہاں بھی وہی بات غور کیجئے کہ اگرچہ نئے مسلمان تھے لیکن صحابہ تھے نا عربی کو جاننے والے تھے اسلام کو سمجھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے پھر بھی اس مسئلے کو سمجھنے میں ان سے غلط ہوئی اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی کو توہید سیکھنا چاہیے دوسری بات کہ ان کی نیت غلط ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں تو ان کا مقصد غلط نہیں ہو سکتا اس سے یہ پتا چلا کہ انسان کی صرف نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے نیت کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ طریقہ اور عمل قرآن اور حدیث اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے اس چیز کا ایک بات آگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ مطالبہ ہوا تو آپ نے فرمایا فحلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاظہ نزیر قول بنی اسرائیل علی موسیٰ اجعل لنا الہن اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف لیا قسم اٹھائی اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے کہا اللہ اکبر والذی نفسی بیدی اللہ اکبر مطلب یہ غصے اور تعجب کے وقت سبحان اللہ کی طرح اللہ اکبر بھی کہا جا سکتا ہے اور پھر آپ نے قسم اٹھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قل تم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لے موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہمال تم نے ویسی ہی بات کہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ذاتِ انواد مابود بنا دیجئے جیسے ان مشرقین کے مابود ہیں تو تم لوگ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم جاہل لوگ ہو تو تمہارا یہ مطالبہ ایسا ہی ہے سمجھ میں ائی بات کیا انہوں نے کہا ذاتِ انواد بنا دیجئے اللہ کے رسول نے اس جملے کو کس جملے کی طرح قرار دیا مابود بنا دیجئے اس کا مطلب اگر کسی چیز کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متبرک قرار نہیں دیا ہے اور ہم اسے متبرک سمجھ لیں تو یہ کیا ہوگا مابود بنانا شرک ہونا بہت صحیح آج عالم اسلام میں اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھئے کہ لوگوں نے کتنی چیزوں کو متبرک سمجھ رکھا اور اسے تبرک کے طور پر اختیار کرتے ہیں اس معاملے میں یہاں دیکھئے توجہ سے جو کہہ رہا ہوں اس معاملے میں میں ایسا محسوس کرتا ہوں صوفی اور بریلوی تو کھلے کھلے ہائی حضرات دیوبند میں دیوبندی نسبت رکھنے والے ہمارے لوگ جو بریلیوں کے مقابلے میں آپ کو خوش عقیدہ اور توہید والا سمجھتے ہیں کہتے ہیں ان کے یہاں بھی آپ کو یہ گندگی بہت واضح طور پر نظر آئے گی گزرگوں کے تبرکات مشاہد کے جو متعلقہ امور ہیں چیزیں ہیں کسی کا جوتہ کسی کے استعمال کا برطن کہیں کسی نے درس دیا جیسے دیوبند کا انار کا درخت کسی کی قبر ان کے یہاں بھی میں نے دیکھا میں کچھ احباب کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے سب پختہ بنی ہیں بہت حیرت زدہ تھا ایک دم کانکریٹ سے بنی ہوئی ہے اور بڑی عقیدت کے ساتھ ہمارے کچھ رفقہ تھے دیوبند کے میں نے کہا آپ لوگ بھی حضرگوں کی قبر ہے ایسا بہت کچھ چلتا ہے وہاں بھی میں نے دیکھا کہ وہاں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات تھیں آپ کا جھوٹا پینا آپ کے لواب کو استعمال کرنا یہ صرف آپ کے لئے خاص تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ بعد میں صحابہ اکرام نے حضر بگر صدیق عمر فاروق عثمان غنی یا کسی اور کے ساتھ یہ نہیں کیا لیکن آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں بریلوی دیوبندی صوفی مشاہقین اور ان کے مردین کے درمیان کہ شیخ کے جھوٹا جھوٹے کو پینے کے لیے کھانے کے لیے لوگ بہت صاحق اور مطلب بہت ان کے اندر شدید خواہش ہوتی ہے اور ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کو کھانے سے اس کو پینے سے ہمیں برکت حاصل ہوگی اس سے پہلے یہ بحث ہو چکی ہے کہ برکت والی چیز وہی ہوگی جو اللہ اور رسول نے بتائی اس زمن میں کوئی شخصیت ہو شخصیت کی استعمال کی جانے والی کوئی چیز ہو کوئی جگہ ہو قبر ہو مسجد ہو مسجد ہے متبرک جگہ عبادت کی جگہ لیکن وہ جو چیزیں کہ بھئی ہم سفر کر کے جائیں یہ انہی کی طرف جائیں گے جس کو اللہ اور رسول نے بتایا جیسے تین مسجدوں کے بارے میں کہا بیت الحرام مسجد نفری اور مسجد اکسا ہے نا اور شہروں کے تعلق سے بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شہروں کو مقدس یا حرمت والا قرار دیا وہی حرمت والے شہر کتنی ایمیت کی بات ہے لیکن ہمارے یہاں دیکھئے کتنے شریف ہیں بریلی شریف عجمیر شریف کلیر شریف بغداد شریف یہ ان کو وہ تقدس اور حرمت کا درجہ حاصل نہیں ہے میں جبناً یہ بات نکل گئی اس لئے کہ ہمارے ماحول میں اس کی ضرورت ہے ہماری گفتبو یہ ہے کہ صحابہ کرام جو صحابہ تھے اسلام میں داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ہمارے لئے ذاتِ انواد بنا دیجئے آپ نے رد عمل میں نہ صرف منع کیا سادہ سودہ نہیں منع کیا غصہ ہو گیا اللہ اکبر واللہ دی نفسی بے دی اس کے بعد ایک جملہ چھوٹ گیا میں نے ابھی روایت پڑھی تو انہا السنن آپ نے کہا کہ یہی سنتیں ہیں تم نے اللہ کی قسم وہ بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ ہمارے لئے ان مشرقوں کے جیسے معبود ہیں ہمارے لئے بھی بنا دیجئے پھر اس کے بعد اللہ کی رسول نے آخر فرمائے وہ آیت پڑھنے کے بعد کہ اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر تم بھی چلوگے سوار ہوگئے ہیں نکشل ہوگے مراد ہے واضح تو آپ غور کیجئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنی شدید نقیر کی لیکن اب یہاں ایک اہم نقطہ کہ ایک آدمی یعنی اس واقعے کے تناظر میں مشرقین جو ہمارے زمانے میں بزرگوں کو اولیاء اور سالین کو پکارتے پوچھتے ہیں ان کی خبروں مزارات کو تب متبرک سمجھتے ہیں تواف کرتے ہیں اور جو جو کرتے ہیں شرکی آمال وہ اس واقعے سے واقعے سے بھی ایک شبہ میں مقتلہ ہوتے ہیں کیا کہاں میں آپ کو پہلے اردو میں بولوں پھر اس کے بعد عبارت دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلط تو کہا لیکن ان کو کافر کہا کیا نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہو کافر یہ مشرقین کا شبہ ہے تو پیارا جواب دماغ میں رکھنے والا ہے ایسے کئی اعتراض کا آپ کو اس میں جواب مطلب دینا آ جائے گا اگر آپ اس کو سمجھ گئے کہ دیکھئے پھر سے دور آ رہا ہوں صحابہ نے جب یہ کہا کہ ہمارے لئے ذاتِ انواد بنا دیجئے تو آپ نے جواب دیا کہ یہ بنوچرائل کے اس کال کی طرح ہے کہ ہمارے لئے معبود بنا دیجئے لیکن اس کے باوجود آپ نے ان صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کافر ہو گئے کلمہ پڑھو توبہ کرو یہ کفر اکبر کا ارتکاب کر لیا ورنہ تم مرتد قائلہ ہو گیا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا آپ نے ان کو مرتد نہیں کہا کافر نہیں کہا اس کا مطلب یہ کہ یہ کہنے سے کوئی غلط تو ہو گیا لیکن کوئی کافر نہیں ہوتا تو ایسا ہی ہم نے جو کیا اس سے کافر کیسے ہو جائیں گے تو اس کا جواب دی رہا ہے ولیکن اب ان کا شبہ نکل کر رہا لیکن مشرقین کے یہاں ایک شبہ ہے غلط فہمی شبہ غلط فہمی ہے جو اس قصے پر وہ ڈالتے ہیں اور وہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے انہ بنی اسرائیلا لم یکفرو بے ذالک جو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا ہمارے لئے معبود بنا دیجئے تو اس سے ان کو کافر کہا گیا کیا نہیں کہا گیا اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لئے ذاتِ انواد بنا دیجئے وہ بھی کافر نہیں قرار دیئے گئے فَلْجَوَابُ أَن تَقُولُ تو جواب میں تم یہ کہو جواب میں تم یہ کہو گے کہ انہ بنی اسرائیلا لم یفعلو ذالک وَكَذَلِكَ اللَّ جِنَا سَأَلُوا النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفعلو کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا ضرور لیکن وہ کیا نہیں اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ نے کہا کہ ہمارے لئے ذاتِ انواد بنا دیجئے انہوں نے بھی یہ کیا نہیں وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّا بَنِي اسرائیلَ لَمْ يَفْعَلُوا ذَالِكَ وَلَوْ فَعَلُوا ذَالِكَ لَكَفَرُوا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا نہیں حضرت موسیٰ سے مطالبہ جو کیا تھا اس پر عمل نہیں کیا اگر وہ ایسا کرتے تو کافر ہو جاتے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ٹھیک اسی طریقے سے وَقَذَالِكَ لَا خِلَافَ اسی طرح اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اَنَّ الَّذِينَ نَحَاہُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یعنی ذاتِ انواد کا جو مطالبہ کر رہے تھے اور ان پر سرزنش کی ڈانٹا غصہ ہوئے تو جن کو آپ نے منع کیا لَوْ لَمْ يُتِعُوهُ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے مطلب وہ بھی ذاتِ انواد بنا لیتے وَتَّخَذُوا ذَاتَ انوادِن اور ذاتِ انواد کو اختیار کر لیتے آپ کی ممانعت کے بعد آپ کے منع کرنے کے بعد اگر وہ اسے اختیار کرتے لَا قَفَرُو تو کافر ہو جاتے ہیں سمجھ ماری بات اب یہاں پچھلا جو سبق ہم نے پڑھا کہ ایک کچھ لوگوں نے مزاق کے طور پر کلمہ کفر کہا تو کافر ہو گئے یہاں ان لوگوں نے مطالبہ کیا تو مطالبہ کرنے کے باوجود کافر نہیں ہو رہے ہیں فرق کیا ہے منافق تھے انہوں نے بطور مزاق کہا ان کی نیت صحیح نہیں تھی یہ مسلمان تھے سچے پکے لیکن انہوں نے جو مطالبہ کیا یہ لاعلمی اور ناسمجھی میں کہا نئے نئے مسلمان تھے اس کا ارتکاب نہیں تھے اس کا ارتکاب نہیں تھے اس کا ارتکاب تو انہوں نے نہیں کیا انہوں نے ایک طریقے سے ارتکاب کیا تھا مزاق اڑایا تھا بہت اچھے یہ اہم نکتہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی نہیں تو اسے وہاں کہہ رہے تھے کہ کلمہ کفر کہنے سے صرف کافر رہا تھا لیکن وہی فرق یہ ہے کہ وہ کہنا ایک عمل تھا اور یہاں ایک مطالبہ تھا ہاں چاہتے ہوئے جانبوجھ کر تھا وہاں تھا ہوا المطلوب اور یہی مطلوب ہے آگے اس کی وضاحت یہ جو بات کہہ رہا ہوں آگے خود کتاب میں اس کی وضاحت ایک دوسرے واقعے کے تناظر میں بہت پیاری ہے بہت سمجھنے اور ذہن میں رکھنے والی بات ہے جو ہمارے ہاں تکفیری فیتنہ چلتا ہے اس تناظر میں بھی وَالَكِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ تُفِيدُو تو یہ مطلوب تو ضرور ہے لیکن اس قصے سے مسلمان کو یہ فائدہ ملتا ہے تُفِيدُوْ اَنَّ الْمُسْلِمْ یہ فائدہ دیتا ہے کہ مسلمان بلکہ عالم بھی قَدْ يَقَعُوا فِي أَنْوَعِ مِنَ الشِّرْكِ لَا يَدْرِ عَنْهَا کہ کبھی کبھی شرک کی کچھ قسموں میں واقع ہو جاتا ہے پڑ جاتا ہے اس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے نہ صرف عام مسلمان بلکہ ایسا مسلمان بھی یہ علم رکھتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ شرک کی کسی قسموں میں پڑ جائے اور اس کو اس کا علم نام کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت اہم ہے اور آج کے ماحول میں تو بہت ہی اہم ہے آج کل جاہیلوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم عالم ہیں اور اب محمد الدلوحاب رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی عالم سے بھی اس طرح کی لغزش ہو سکتی ہے جو اس واقعے سے پتہ چڑ رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جن صحابہ نے مطالبہ کیا تھا اگرچہ وہ نئے مسلمان تھے لیکن بہرحال آج کل کے جو ہمارے یہاں عام لوگ پائی جاتے ہیں ان کے مقابلے میں تو وہ عربی جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کے مقصود کو مسلوب کو کہیں زیادہ بہتر جانتے تھے اس کے باوجود تو پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کو اس سے چوکرنا رہنا چاہیے اور اس کا علم حاصل کرنا چاہیے جب یہ پتہ چلا کہ ایک مسلمان سے چاہے وہ علم والا ہی کیوں نہ ہو ایسی غلطی ہو سکتی ہے تو اس سے کیا نتیجہ کیا حاصل ہونا چاہیے سبق ملنا چاہیے کہ اس کے بارے میں علم سیکھیں علم حاصل کریں اور بچے ادھر دیکھئے بچنے کی ایک شکل میں اہم اہلو بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں بچنے کی ایک شکل یہ ہے جیسے ہمارے ابھی پیچھے بات ہماری لمبی چوڑی ہو چکی ہے بعض دروس میں کہ کچھ لوگیں کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے پاس توحید نہیں پہنچی اور مر گئے تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے ہمیں ایسا لگتا ہے تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ وہاں پہلا سوال یہ اٹھے گا اب یہ دوسری بحیثیں ہیں اس کے پہلو کئی ہے کہ واقعی اگر وہ جاہل ہے اللہ کے ہم عاملہ ہوگا اس کا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس کو توحید بتانے والا کوئی نہیں تھا تو شرک بتانے والا کون تھا توحید کی بہت سی دلیلیں ہیں شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے ہے نا تو اب ہمیں یہاں جو تحرز کا لفظ استعمال کیا میں اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں ایک عام مسلمان کو یہ سبق پڑھانا چاہیے کتنا بھی جاہل ہو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی عقیدے کی عبادت کی کوئی چیز ہمیں بتا رہا ہے یہ عبادت کر لو یہ دعا کر لو فلاں جگہ جا کے جو ہے وہاں سر ماتھا ٹیک لو وہاں ایسی ایسی نیکی کہ بھئی جانور زبا کر لو چڑھا ہوا چڑھا دو صدقہ و خیرات کر دو اگر اس کیسما کی کوئی چیز بتاتا ہے تو یہ تو کلیہ رہنے کہ یہ شرعی عمل کے طور پر عجر و ثواب کے لیے اور اللہ کے لیے عمل بتا رہا ہے تو بندہ جب تحرز والی بات یعنی احتیاط اور ہوشیار رہنے والی بات ہوگی تو اسے ان امور میں ایک اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں بتا رہے ہو صدقہ کرو قربانی کرو اللہ کے راستے میں یہ عمل کرو وہ عمل کرو اس کی دلیل دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے یہ کیا یا نہیں کیا ایک دن سادھی ایک دن موٹی سی بات جو کتنا بھی جاہل آدمی ہوں وہ کر سکتا مجھے نہیں سمجھتا میں بہت جاہل ہوں فرض کیجئے ہے نا میں نہیں سمجھتا لیکن دین پر عمل کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں پھر قرآن حدیث نہیں سمجھتا میں تو میں کیا کرتا ہوں علماء سے رجوع کرتا ہوں تو علماء کے پاس جا کے یہ کہوں کہ جس عالم نے مجھے جو بتا دیا یا ماحول میں جو کھو رہا ہے میں کرنے لگوں یہ دین ہے کیا یہ تحرز نہیں ہوگا تحرز یہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہیں سو لوگ کر رہے ہیں کروڑ لوگ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تحرز یہ ہے ایک اصول موٹا سا ان کے دماغ میں آنا چاہیے ایک مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے جس میں کوئی اختلاف کسی علم کو کسی مسلمان کو نہیں کہ دین کون لائیا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہم کلمہ ان کا پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں دیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں سنت کی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز ثابت ہے تو یہ تو گیارنٹی ہے ہنڈریٹ پرسنٹ کہ وہ گمراہی ہوئی نہیں سکتا غلط ہوئی نہیں سکتا تو گیارنٹی والا سامان لیجیے نا جس کے بارے میں پالیس لگی ہوئی ہے کہ نہیں نہیں یہ ہمارے پیر صاحب نے خواب میں دیکھا تھا کبھی سو کے دیکھا کبھی جاک کے دیکھا جاک کے بھی خواب دیکھتے تھے کشپ اور یہ وہ جو دعوے کرتے ہیں تو یہ انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے سوچا اور انہوں نے عمل کیا اور اتنے لوگ کرتے ہیں یہ تحررس کا طریقہ بلکل نہیں ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اس چھوٹے سے موٹے سے اصول کو آپ اور ہم عوام میں بتائیں کہ آپ اگر دین کا کوئی عمل اور عبادت خاص طور سے کر رہے ہیں عقیدہ اختیار کر رہے ہیں عقیدہ اور عبادت ان دونوں میں آدمی کو انتہائی محتاط رہنا چاہیے صرف کسی عالم نے کہہ دیا یا ماحول میں وہ عمل انجام پا رہا ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے یہ قطعی دلیل نہیں ہے امام مالک رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ عمل اہل مدینہ دلیل ہوگا تو علماء نے اس کا رد کیا اس پر ایک علمی لمبی بحث کسی وقت ہم کریں گے حدیث کے اصول حدیث اور اصول فیقہ میں وہ بحثیں کرتے ہیں لوگ لیکن اس وقت تو اس کی گنجائش نہیں ہیں لوگوں نے بہت معقول سوال اٹھائے کہ بھائی ایک آدمی مدینہ میں رہتا ہے تو اس کا عمل دلیل ہے مدینہ سے دور چلا گیا اور کوئی مدینہ سے باہر کا مدینہ میں آ گیا تو معاملہ تو بدل سکتا ہے اور بھی کئی پہلو سے اس پر گفتگو کی گئی ہے کہ وہ بھی نہیں چلے تو اب ہمارے یہاں کچھ لوگ اس چیز کو دلیل مانتے ہیں اور عوام میں یہ چیز ہمیشہ سے مؤثر رہی ہے متاثر ہو جاتے ہیں لوگ اتنے لوگ تو کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں ایسے ایسے بڑے علماء ہیں کون سے مسلک کے ماننے والے ایسے ہیں میں سوال کرتا ہوں ایسے لوگوں سے جن کے یہاں علماء نہیں ہیں بڑے مقررین نہیں ہیں اچھی تقریر کرنے والے نہیں ہیں آج ایک تب کا ہمارے یہاں اس پر گمراہ ہو جاتا ہے کہ ارے آپ ان کا رد کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں وہ اتنا اچھا درسے قرآن دیتے ہیں وہ فلاں ہیں وہ فلاں ہیں تو اچھا صرف ہونا سچا ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے پر سمجھ میں آ رہے ہیں تو اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ جب صحابہ سے اس قسم کی غلطی ہو سکتی ہے جو نئے نئے مسلمان ہی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے تنبیہ فرمائی کہ یہ مطالبہ اس طرح کا نہیں چلے گا عبادت اور ریاضت عبادات کا معاملہ کسی چیز کو متبرنک اور باعی سے عجر سمجھنے کا معاملہ انسانوں کے یہاں تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فیصلے پر اپنی رائے پر نہیں بلکہ یہ کہاں سے ملے گا ہاں جی اللہ کی طرف سے حدیث بھی کہاں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ بتایا کیا سب اللہ کی طرف سے نا تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا تبھی دین ہوگا اللہ کی طرف سے جو نہیں ہے وہ کتنے بھی خوبصورت اور کتنے بھی لوگ اسے انجام دیتے ہوں کہتے ہوں وہ دین نہیں ہے برحل اس واقعے سے ہمیں ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ بھی شرک میں پڑھ سکتے ہیں لہذا ہمیں سیکھنا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے نمبر ایک اور تحرز احتیاط برتنا چاہیے ہوشیار رہنا چاہیے اس بارے میں کسی نے بھی کچھ بھی بتا دیا فوراں ایکسپٹ نہیں کر لینا چاہیے بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث شریعت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں اور اس واقعے میں ہم کو یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جو آدمی جاہل ہے پڑا لکھا نہیں ہے خاص طور سے کتاب سنت کے علوم کو حاصل نہیں کیا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے توہید توہید کو ہم نے سمجھ لیا ہے یہ اس کی جہالت میں ایک بڑی بات ہے سب سے بڑی جہالت ہے اور شیطان کا بہت بڑا پھندہ اور جال ہے انہیں وہ شیطان کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے جب یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے توہید معلوم ہے جبکہ اسے معلوم نہیں اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ معلوم ہو بھی جائے تب بھی آدمی کو غور کرتے رہنا چاہیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ عقیدہ ہمارا صاف سپرہ رہے واضح آگے بڑھو واتفیدو ایدن ابھی یہ اس واقعے سے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں اس میں مزید بات کہہ رہے ہیں کہ اس واقعہ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی فائدہ دیتا ہے کہ کہ مسلمان مجتہد ایک ایک لفظ پر غور کیجئے ایسا مسلمان جو اجتہاد کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے مطلب اس کی نیت صحیح ہے وہ صحیح بات معلوم کرنے کے لیے اپنی جو وسط اور قدرت ہے اسے لگا رہا ہے لیکن جب وہ کلمہ کفر اس حالت میں کہہ بیٹھے کہ وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ کفر ہے وہ خود مجتہد ہے کوشش کر رہا ہے صحیح چیز کی تلاش میں ہے اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اسے لاعلمی میں کلمہ کفر وارد ہو گیا اب اس بات پر اس کی تمبیح کی جائے ایک مسلمان ہے اپنے الفاظ میں پھر سے وہی بات دور آ رہا ہوں آپ کو یہ نہ لگے کہ میں بور کر رہا ہوں یعنی یہ سمجھانا ہے دماغ میں بٹھانا ہے کہ ایک مسلمان ہے وہ لاعلمی میں اور اچھا ہے مخلص ہے صحیح چیز کرنا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کوشش میں اس سے کوئی ایسی بات زبان سے سرزد ہو جا رہی ہے جو حقیقت میں کفر کیے اب وہ نہیں جانا کہ ایک کفر ہے لیکن جب اس نے کہہ دیا کر دیا جانکار آدمی نے یہ بتا ہے کہہ رہے یہ کفر ہے یہ تم نے جو کہا یہ اسلام اور لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے اب وہ اسی وقت اگر توبہ کر لیتا ہے اسی وقت توبہ کر لیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا صحابہ نئے نئے مسلمان تھے انہوں نے کہا ہمارے لئے ذاتِ انواد بنا دیجئے آپ نے سختی سے کہا یہ بنی اسرائیل کے قول کی طرح ہے کہ ہمارے لئے مہد بنا دو فوراں صحابہ نے اصلاح کر لی ورنہ یہ سوال اٹھے گا کہ دیکھئے صحابہ نے بھی تو کفر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافر نہیں کہا انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ پھر سے کلمہ پڑھو اسے پتا چلا کہ اگر کوئی لائل می میں نیا نیا مسلمان دیکھئے چھو ان کے پاس ایک عذر تھا کہ وہ نیا مسلمان تھے کوئی بھی نیا مسلمان اگر اس قسم کی بات کرتا ہے اسے کافر نہیں کہا جائے گا کما فعلا بنو اسرائیل ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل نے کیا کہا اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا ان لوگوں نے پوچھا ان کے نبی نے حضرت بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبی کی سمجھایا جیسے ہی پتا سمجھ میں آ گیا فوراں انہوں نے اصلاح کر لی اس لئے ان کو کافر قرار نہیں دیا گیا ایک آخر جملہ وَتُفِيدُ عَيْضًا یہ واقعہ ہمیں یہ بھی فائدہ دیتا ہے کہ انہوں لَوْ لَمْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ يُغَلَّدُ عَلَيْهِ الْقَلَامُ تَغْلِيزًا شَدِيدًا اگرچہ اس نے کفر نہیں کیا اگرچہ اس نے کفر نہیں کیا لیکن اسے انتہائی سختی کے ساتھ سخت کلامی کے ساتھ اس سے بات کی جائے گی رد کیا جائے گا اب ہمارے ہاں بہت سارے اتحاد کے دعوے دار یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں آپ کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں اللہ کا تو یہ اختلافی مسائل چھوڑ دو اب اختلافی مسئلہ میں وہ شرق اور توحید کو بھی شامل کرتے ہیں کہ آپ اگر قبر پرستی کا رد کر رہے ہو یہ ولی پرستی کا تو اس کو بھی بلتے ہیں کہہ رہے ہیں یہ دیکھو اہل حدیث جو ہے اختلافی مسئلہ شرق رہے ہیں تو یہ گویا قرآن حدیث کو بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث تو اختلافی مسئلہ چھوڑتے ہیں تو کل اس کو بھی چھوڑ دیں گے اس لئے قرآن کی وہ تشریح اور تفسیر مانی جائے جو جدید لب و لہجے کی شائری کی طرح تطور ہو تفہیم ہو نظام القرآن ہو اور دور دور کے نکتے لائے جائے جس کا زمین سے تعلب نہ ہو جہاں پرندے پر نہ مارے چرندے چر نہ مارے یہ ثلاثہ بڑھا دیا میں نے لیکن وہ موجودہ حالات اور عقلیت پسندی کے دائرے میں کھیچتے ہوئے قرآن کی اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصود مجروح ہو جاتا ہے اور شریعت کا اصل مقصود مجروح ہو جاتا ہے شریعت کا ایسی غایت شریعت کی مقرر کر دی اقامت دین کے نام پر اقامت حکومت کا وانہ لے لیا میں ابھی بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ اقامت دین اقامت توہید کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اقامت توہید ہی اقامت دین ہے اگر توہید نہیں ہے کسی دین میں تو وہ دین وہ دین دین نہیں ہے وہ انبیاء کا دین نہیں ہے اللہ کا نازل کیا ہوا دین نہیں ہے وہ اللہ کو مقصود بھی نہیں ہے اور وہی جو آیت پڑھ جاتی ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہم نے موسیٰ نوح کو وصیت کی شرع لکم من الدین ما وصبہ نوحا والی جو آیت ہے پھر اس میں ابراہیم موسیٰ عیسیٰ اور آپ کو بھی وحی کی تو اس میں کہا ہے دین کو قائم کر رہا اور اس میں فرقہ تو میں سوال کرتا ہوں کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اقامت دین نہیں کی ان کی تشریح کے مطابق تو نہیں کی نوح علیہ السلام نے نہیں کی اور انبیاء کرام نے آپ جتنے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہیں اگر ان میں سے نکالیں کہ کتنے انبیاء نے حکومت قائم کیا ان کو حکومت ملی تو زیادہ سے زیادہ چار یا پانچ بنیں گے میں نے ابھی وہاں خطاب کیا کہنا میں بیجاپور میں تو اسی آیت پر کیا مشرقین کو وہ چیز گیراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اب تمام مفسرین کہتے ہیں کہ آپ دعوت کس کی طرف دے رہے ہیں توحید کی طرف توحید کی دعوت ان پر گیراں گزر رہی ہے توحید کی دعوت آپ کو بھی گیراں گزر رہی ہے آج ہم اہلِ حدیث توحید کی دعوت دے رہے ہیں میں کوئی تنز و مزا کی طرف سے نہیں ان کو سنجیدگی سے رو کے غور کرنا چاہیے کہ آپ توحید کی دعوت پر سوال اٹھاتے ہو اور اقامت دین کی بات کرتے ہو کیسے ممکن ہے ہوئی نہیں سکتا اور یہاں دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعے سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے بلکل کھلا کھلا کہ اگر کسی مسلمان سے اس قسم کی بات سرزد ہو جائے لاعلمی ہی میں سہی تو اس سے سخت کلامی سے پیش آئیں گی کما فعال رسول اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے رسول اللہ نے کیا ان کا نرمی سے بات نہیں کی آپ سے زیادہ رحمت والا کوئی ہو سکتا ہے کیا دنیا میں کوئی انسان آپ رحمت اللہ العالمین تھے آپ کی نرمی دشمن کو معاف کر دینا یہ ایسا اخلاق ہے جس کی مثال پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی لیکن آپ اس پر غصہ ہو رہے ہیں کیا مطلب آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ روایتوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں غصہ ہوئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دینی غیرت جہاں عقیدے اور دین کے مصدر پر کہیں آنچ آتی بھی نظر آئی وہاں آپ غصہ ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا ٹکڑا پڑھنے لگے آپ کے سامنے آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی حدیث پڑھی ہوگی آپ ناراض ہو گئے لوگوں نے کہا عمر تم پڑھتے جا رہے ہیں دیکھتے نہیں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم چہرہ یا نور دیکھا کہ غصے سے آپ سرخ ہو رہے ہیں تو اللہ حضرت عمر فوراں ڈر گئے رضی تو باللہ رب و بالاسلام دینہ و محمد رسول اللہ کہنے لگے کیوں کہ آپ یہ مسلم جے کہ میں توریت پڑھ رہا ہوں تو میں ادھر جا رہا ہوں کچھ اسلام سے ہٹ رہا ہوں میں اللہ کے رب ہونے پر آپ کے رسول ہونے پر اسلام کے دینے پر راضی ہوں اب تورے ٹھنڈے ہونے کے بعد آپ نے کیا کہا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو جس پر یہ کتاب نازل ہوئی جو میرے سامنے تم پڑھ رہے ہو وہ کتاب والا جس پر نازل ہوئی وہ بھی اگر آ جاتا تو میری اتباقے بغیر چارہ نہیں ہوتا کتنی کلیر صاحب بات ہے کتنی صاحب بات ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اس واقعے کو صحیح مانتا ہے اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی اور کی طرف دیکھتا ہے یا آپ کی حدیث آنے کے بعد کسی کا کول کسی کی رائے کسی کا اشتہات کسی پیر صاحب کا کشت مانتا ہے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے واقعی کتنی کلیر بات ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ موسیٰ علیہ وسلم کلیم اللہ وہ آ جائے تو میری شریعت اور میری بات کو ماننا پڑے گا ان کو اپنی شریعت کو چھوڑنا پڑے گا جو ٹکر آ رہی ہے شریعت اسلامیہ سے وہ منسوخ ہو گئی تو اب ایک پیغمبر کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نہیں چل سکتی تو فلاں اور فلاں کا کیا شمال اور میں آپ کو یہ مثال دے رہا تھا کہ آپ غصہ کہاں ہوئے شریعت کا مصدر دیکھئے کہ شریعت کا مصدر محفوظ رہے توہید اور عقیدہ محفوظ رہے جہاں اس پر آنچ آتی نظر آئی آپ ناراض ہو گئے غصہ ہو گئے جو دشمنوں کو فراہ دلی سے ماف کرتے تھے فتح مکہ اور دوسری بہت سے مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس سیرت طیبہ میں لیکن یہاں آپ ناراض ہو رہے ہیں اسے اس معاملے کی نزاکت اہمیت اور سنگینی معلوم پڑھتے کتنا سنگین معاملہ اور یہاں یہاں سلح کل نہیں چلے گا کیا رہے ہر شخص اپنے اپنے مسلک پر عمل کرے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرے میں نے بھی بتایا خود بیجمعہ میں میں نے ذکر کیا جو معجودہ جماعت اسلامی کے سیگریٹری ہیں ان کی کلپ آئی ہے میری موبائل میں ہے ان کی تقریر کی کلپ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ مسلکوں کے چکر میں نہیں پڑتی مسلک سے اوپر اٹھ کر میں ہمارے یہاں ہمارے امیر صاحب جو ہیں وہ ہنفی المسلک ہیں ہنفی ہیں میں اہلی حدیث ہوں نازی میں جو اہلی حدیث ہے اور فنہ یہ ہے لیکن ہم مسلک سے اٹھ کر میرا دل چاہا کہ اگر سامنے ہو تو پوچھو گے کہ اسلام سے اٹھ کر آپ اسلام کی بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اہلی حدیث کو بھی ویسے ہی مسلک شمار کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی سے بھی جانے دیجئے کہ ہم کہیں گے کہ وہ اہلی حدیث ہیں جانے دیجئے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیرہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت کے راستے پر تو آپ تیرہتروں کو ایک ہی طرح شمار کرو گے کیا جو جنت والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بتایا اس کو بھی آپ اسی خانے میں رکھو گے جیتنے بہتر کو اچھا وہ بہتر بھی سب ایک جیسے ہیں کیا ان کے درجات ہیں نا ابروافیز ہیں جو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ صحابہ اکرام کو مسلمان مانتے ہیں اہل بیت کے بارے میں شرکیہ قائد رکھتے ہیں غلو کرتے ہیں امامت ان کے ہاں سب سے اہم مسئلہ ہے اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ اس سے اڑ جائیں ہم اس کا رد نہ کریں ایک آدمی بزرگوں سے اولیاء سالین سے قبروں سے التجا کر رہا ہے استغاسہ استعازہ شرک اکبر کر رہا ہے آپ کہتے ہیں اس سے اوپر اڑ جاؤ وہ مسئلہ کے نام پہ ہی کر رہا ہے نا وہ بھی تازیہ پرستی ہے اور یہ اور نہ جانے کیا کیا کتنی مطلب میں ایسا سوچتا ہوں کہ یہ اہلِ علم کی عظیم الشان ہماقت اور گمراہی ہے قرآن حدیث پڑھتے ہیں یہ حدیث ہیں ان کے نظر سے کیا نہیں گزرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو رہا ہے آپ کہہ رہا ہے غصہ مت ہو ایک آدمی اگر شیر کر بھی کر رہا ہے تو آپ رد مت کرو یہی وہ نا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ سے اوپر اٹھ کے اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اجمیر جا کے وہاں ماتا ٹیک رہا ہے بزرگوں کے نام پہ قربانی کر رہا ہے نظر و نیاز کر رہا ہے تو جماعت اسلامی کی تعلیم پر اگر ہم عمل کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ان چیزوں کا رد نہ کریں مسئلہ سے اوپر اٹھے کا مطلب یہی ہوا نا آپ کا اس کا مطلب شیر کو کوئی شیر نہ بولیں بیدت کو بیدت نہ بولیں ان تک کوئی کاش یہ بات پہنچائے ان کو سمجھائیں کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس میں برکت اور اس میں فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ کی یہ محنت اور کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج اور طریقے کے مطابق ہوگی اور ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے یہاں تو یہ دیکھئے نوٹ کیا نکتہ کیا ہے شیخ محمد الوہاب نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص توحید کی بات شرک کی بات لاعلمی میں بھی کہہ رہے ہیں جسے ہم کافر نہیں کہیں گے غلطی سے جہاں وہ صاحب عذر ہے جسے کافر نہیں کہیں گے اس پر بھی سخت کلامی سے اس کا رد کریں گے تاکہ اس کے دماغ میں اچھی طرح پہنڈے کہ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے اس میں کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی واضح اتنی اہم بات ہے آگے میرا خیال ہے ازان کیوں کتنا رب باقی ہے تو یہ میں صرف اشارہ کر کے اثر کے بعد یہ درست شروع کروں گا کہ آگے جو شبہ ہے وہ یہ ہے میرے اپنے الفاظ میں کہ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ حب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت زید کے فرزن حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ جنگ کے درمیان میں ایک کافر کو جب یہ حاوی ہونے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سمجھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے انہوں نے گردن مار دی مار دیا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے عسامہ کو بلایا کہا کہ تُو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اس کو مار دیا کہا اللہ کے رسول اس شخص نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کیا تھا ورنہ وہ تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ شکب تقلبہ کہ تُو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا سینہ چیر کے دیکھا کہ اس نے اس نیت سے کہا یا اخلاص کے ساتھ کیا حتِ عسامہ کی اس بات کو اللہ کے رسول اللہ اس بات کو بار بار دوراتے رہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی تم نے اس کو قتل کر دیا تم نے اسے قیامت کے دن اس کے لا الہ الا اللہ کیا جواب دو گے کیا کرو حتِ عسامہ کہتے ہیں کہ اتنا آپ نے بار بار کہا کہ مجھے اتنا دکھ ہوا اتنا دکھ ہوا کہ میں نے سوچا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا اس سے پہلے ہوا ہی نہ ہوتا قریب قریب ایسا ہی واقعہ حضرت خالد کا ہے تو اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ جو خبر کو پوجھنے والے اولیاء اور صالحین کو پکارنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آپ ہم کو اس عمل کی وجہ سے کافر کہہ رہے ہیں تو دیکھو وہ تو کافر تھا ٹوٹالی اور اللہ کے رسول اللہ نے کہا کہ اللہ علیہ اللہ پڑھ لیا تو پھر وہ اب آپ کو مارنا جائز نہیں ہے جان مال اس نے بچا لیا محفوظ کر لیا تو آپ ایک لا الہ الا اللہ کہنے والے کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول اللہ نے حضرت عسامہ پر رد گیا ایک دوسرا حدیث میں ہے کہ امیر تو ان اقاتل الناس حتی اقولو لا الہ الا اللہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں اور یہاں اتنا حصہ نقل کیا حدیثوں میں آگیا ہے کہ جب وہ یہ کہہ لیں گے تو انہوں نے اپنی جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا سن چکے ہیں پڑھا چکے ہیں اب حدیث تو اب یہ خبر پرست مشرقین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب اس کا جان مال محفوظ ہو گیا مطلب وہ کافر نہیں ہے تو آپ ہمیں کیسے کافر کہہ سکتے ہو جبکہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں سوال اتراز یا شبہ سمجھا اگلا اسی کا مہ توڑ بات توڑ ناک توڑ جواب ہے انشاءاللہ اثر کی نماز کے بعد اس پر گفتگو کریں گے واہ لوگا رحمتہ